جی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب کے آریے سے ہیں جنب آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ انکل منہ آج آپ کے پاس لے کے آئے ہوں ایک نئے ویڈیو تو آج ہم آئے ہیں گلچن راوی کے مون مارکٹ میں بہت ہی مزیدار بھاربیگیو کے اوپر جس کا نام ہے شیر پنجاب پیسٹرانٹ ان کی خاصیت ہے کہ ان کے بھاربیگیو میں بہت ہی لذیذ ہے بہت خستہ ہے اور بہت بھی مزیدار اور کافی اکنومنکل ریٹ بھی اویلیبل ہے جس میں ان کے پاس بہت ساری ورائیٹیز ہیں چکن دکھے میں کسی لما ملائی بھوٹی ہے یاوائیسی کباب ہیں ان کے بہت سے جن میں مٹن کباب چکن کباب اور بیف کباب اویلیبل ہیں یہاں پہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملی کے بیٹھنے کے انتظام بھی اویلیبل ہے اور بہت ہی اچھا ان کا عملہ بھی ہے کوپریٹیو ہے ہم نے کافی دفعہ یہاں سے چکن کباب کھائیں ہیں بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں آج ہم آپ کو ان چکن کباب کی خاص ریسیپی کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اس میں ایک خاص چیز ڈالی جاتے ہیں جسے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ لذیذ ہو جاتا ہے لیکن وہ ہم آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتائیں گے آپ کا اینڈی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کریں سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے اور دوستوں سے شیئر بھی کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا منیو ہے کافی کامکیل ریٹ پر چیزیں ان کے پاس اور اس کے اوپر ان کا فرن نمبر بھی لکھا ہوا ہے اور ایڈریس پر مکمل اس پر لکھا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو ان کو آرڈر پر بھی دیار کروا سکتے ہیں سمان اگر آپ نے گھر میں بھار بھی کوئی کرنا ہے اس کا انتظام بھی اویلیبل ہے تو وہ بھی آپ کو اویلیبل ہے تو آپ یہاں سے نمبر دیکھ کے اس سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بہت ساری ڈیشیز ہیں ان کی بھی شمار ڈیشیز ہیں جس میں ان کی ایک جنگ ڈی ہانڈی ہے اس کے علاوہ ان کی ایک سپیشل پلیٹر ہے سپیشل پلیٹر میں یہ بہت ساری ان کی تو ڈیفرنٹ فارائٹیز کے بار بی کیوز ہیں انہوں نے اس میں پریزنٹیشن کوئے رکھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو کافی چیزیں اور بھی اویلیبل ہیں جس میں فیش بھی ہے یہاں پہ کرل فیش بھی ملتی ہے فرائی فیش بھی ملتی ہے اس کے علاوہ سپیشلی یہاں پہ ٹکا ٹکا انتظام ہے جس میں گردے کفورے اور دل کا بھی انہوں نے ایک سٹال لگایا ہوا ہے اور کافی ساف ستر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل فریکش ہیں یہ بلکل تازہ جو ہیں گردے کفورے اور دل کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو میں آپ کو گردہ رہا تھا کہ ایک سپیشل چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہے اسی کباب میں تو وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے جی ہاں یہ ہے لانگ پپر جس کو پپل بھی کہا جاتا ہے یہ بہت ہی خوشبودار ہوتی ہے اس کو پیس کے جس اگر آپ ایک کلو کباب بنا رہے ہیں تو اس میں صرف دو پنچ یعنی دو چھٹکی آپ ڈالیں گے تو یہ بہت ہی زیادہ اس کے تیسٹ آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کھانے کو جلد حضم بھی کرتا ہے اور بہت زود حضم کرتا ہے کھانے کو بہت ہی اچھا ہے اور آپ اس کو خوشبو بھی بہت زیادہ آتی ہے اس کو زیادہ استعمال نہیں کیا جاتا اس کو تھوڑا صحیح استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کے اجازت دیجئے آپ کو ہم پھر کسی اور ویڈیو میں ڈیفرنٹ رہاں پر لے کے جائیں گے کھانوں کے لیے دکھانے کے لیے اور دوسری معلومات فراہم کرنے کے لیے تو تب تک ہماری چینل کے ساتھ بندے رہیے گا بہت ساری دعاوں کے ساتھ آج کا بلوگ ہم قتم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں ٹیک کیر اللہ حافظ بہت ساری دیگر اللہ حافظ اللہ حافظ دوisa اللہ حافظ